وہ اسی کو بولے گا تو یہ دیو میرے کو ابھی کوئی بازیگر آکے بازی کرتا ہے ہزار پہ ایسا ایسا کرتا ہے تم بولے گا ہزار پہ میرے کو دیو تم کو پتہ ہے یہ بازی ہے یہ سب جھوٹ ہے کلپنا ہے متیا ہے تو متیا کا پتہ دارت بھی متیا تو متیا کے لیے تم کو تیاں گرر ہوئے گئے گئے چھا ساتھ بار چھاکو آپ پر کرنا بھائی پورا ہوا آج واسنا میں پڑا ہوا منش بندن میں ہے بولتا ہے جو من جس کا چاہتا ہے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے چاہنا سے ہی سوچ ویچار چلے گا جس کو چاہیے نہیں وہ سوچے گا کیا جب کچھ چاہیے تب سوچے گا ایسا ہونا چاہیے ایسا ہو جائے ایسا ملنا چاہیے میرے کو یہ ادھم کروں ایدھر جاؤں اس کے پاس جاؤں اس سے مانگوں یہ کام کیسا پورا ہوئے میرا کچھ نہ کچھ چاہیے تو سوچنا ہے جس کا من کچھ چاہتا ہے وہ سوچتا ہے وہ ہی کچھ گرن کرتا ہے کچھ تیاغ کرتا ہے اور سکھی ہوتا ہے اور دکھی ہوتا ہے جب گرن کرتا ہے تو بڑا سکھی ہوتا ہے بھائی یہ چیز میرے کو ملے اور ملی اور جب وہ کھٹا ہی ہو گئی اسی سے کوئی نہیں پوری ہوئی چھا یا جو اس کو چیز ملی وہ اس کو پسند نہیں آئی تو اس کے تیاغ کے لئے وہ سوچے گا بھئی میں کیسے اس کو کیا کروں یہ میرے کو پسند نہیں ہے اور جو پسند ہے اس کے لئے لوگ اس کے لئے سوچے گا اس کے لئے ادھم کرے گا جائے گا پھتکے گا لچے گا تو بولتا ہے جو من چاہتا ہے تو سوچتا ہے سوچتا ہے تو گرن اور تیاغ کرتا ہے کچھ گرن کرتا ہے کچھ تیاغ کرتا ہے اور سکھی ہوتا ہے اور دکھی ہوتا ہے گرن اور تیاغ میں سکھ اور دکھ ہے خوشی اور غم ہے اور وہی من بندن میں ہے اسی کا نام بندن ہے جس کے من میں ایک بھی واشنہ ہے ایک بھی چاہنا ہے تو وہ بندن میں ہے جس کو کچھ چاہیے ہی نہیں وہ مکت ہے تو مکتی کی اچھا رکائق ہی کرے جس کے اندر واشنہ ہے نہیں ہے وہ مکتی کی اچھا کرے گا جس کے اندر واشنہ ہے وہ بندن میں اپنے کو محسوس کرے گا وہ بولے گا میں مکت کیسے ہوں میں اسے اس واشنہ میں پڑھا ہوں کوئی نہ کوئی کھٹا اس کے پاس ہے نہیں کسی نے کسی کھڑے میں پڑھائی ہے واشنہ میں پڑھائی ہے تم تو بولے گا میرے کو کوئی واشنہ نہیں ہے تم نے واشنہ کا مطلب بھی نہیں سمجھے آتما کے سوئے دوسرا دیکھنا ہی واشنہ ہے تم آتما نہیں دیکھا کہاں بھی اپنے کوچھ ہے دوسرے کو کہاں بھی ایک بھی جگہ ہے تم نے آتما نہیں دیکھا منہ یہ واشنہ ہے من کا واش جان جان ہے من جان جان پھرتا ہے تمہارا وہ واشنہ ہی ہے آتما کے سر باقی کہاں بھی پھرتا ہے کچھ بھی سوچتا ہے سارے دن میں تو وہ واشنا ہے تم بتاؤ تم سمجھتا ہے تم کو واشنا ہے بہر سے تم کیا بولے گا میرے کو تو کچھ نہیں چاہیے میرے کو تو بھگوان ہی چاہیے میں تو کہل بھگوان کے لیے ہی آتا ہوں تم کیا بولتا ہے ابھی تمہارے سے کوئی بھی پوچھے تم کو پتا ہے تو واشنا کیا ہوتی ہے یا تمہارے کے کس میں واشنا ہے اندر یہ رگ جو ہے نا وہ ملی پڑی ہے اندر جو نصر نصر میں تمہارے واشنا پڑی ہے سوکھیم تے سوکھیم وہ تم کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کیسے واشنا تم کو گھرізیت کے لے کے جاتی ہے کیسے تم سوچتا ہے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے تو واشنا ہے کچھ نہ کچھ تم سوچتا ہی ہے جعانی کے اندر کچھ سوچی نہیں چلنا چاہیے جو ایگو لیس ہے وہ تھاٹ لیس ہے جس کو ایگو ہی نہیں ہے وہ کلے کے لئے سوچے گا اس لئے اس لئے حالو بڑا وڈو کریوں گرہ جب چھنا صرف دانے پڑ پدہ پنچ وقت کہیں سب کیلہ ویٹھا اے واشنا مرہا ویٹھائے جانے آشرا ماشین مرہی و بڑھاتے کیوں ہے یہ بھی تو آشنا ہے میرے پاس کوئی آوے ہمارا گروہ بولتا ہے تو میرے پاس کبھی جائے گا کبھی تم یہ کھالی کر کے جائے گا تم جگہیں کھالی کرو دادہ بولتا تھا make the place for better people تم پر یہ نکریون دے تو ہم better کوئی اچھے تم کام اتار کے جلدی جاؤ ایسا نہیں آؤ تو بولتا ہے کوئی آشنا کے سوائے دیکھنے میں نہیں آتا ہے چاہے سنیاسی ہوئے چاہے گروہ ہوئے چاہے گسائی ہوئے یہ مٹھے یہ مندر یہ آشرم یہ بنانا یہ پڑپنچ بڑھانا یہ بھی تو لوب ہے یہ بھی تو اچھا ہے یہ بھی تو واشنا ہے واشنا کے سوائے کون ہے دنیا میں ہم کو تو کوئی دیکھنے میں نہیں آتا ہے گرستیوں کو واشنا ہے اسطری پتر میں دن میں میرا دن بنا رہے میرا دن چلانے جائے میں لے والا نہ نکالوں میں گریب نہ ہو جاؤں دن بھی ہوئے اسطری بھی ہوئے بچہ بھی ہوئے سب کچھ ہوئے گرستیوں کو یہ واشنا ہے اور سنیاسیوں کو یہ واشنا ہے بھئی میرا شش کیسے بڑھے گا یہ مندر ٹکڑا میرے کو کوئی کھول کے دے ہوئے تو پانچ پانچ روپے پانچ پانچ ہزار روپے کسی سے لے گا مانگ کے جاگے آشرم بنائے گا پیچھے اودھر خود رہے گا میں بڑا گروہ بنوں میں ستھ سری سوامی ایک سو اٹھ بنوں ایک سو ہزار اٹھ بنوں میرا شش بہت ہوئے میرا نام نکلے میری قیرتی ہوئے کہ بڑے میں بڑا گروہ یہ ہے جس کا اتنا لاکھ تو کھالی شش ہے تو تم جس کو دیکھے گا کہ لاکھوں شش ہے تم بولے گا یہ بڑا گروہ لاکھوں مندر ہے اس کا کروڑوں کا مندر ہے کروڑوں کا مٹھ آشرم ہے تم بولے گا یہ بڑا گروہ ضرور یہی گیانی ہوئے گا یہی فیمس گروہ جو ہے دنیا میں وہی گیانی ہوئے گا کرسن جب ہی دنیا میں آیا تھا وہ فیمس نہیں تھا گروہ نہ نے کہا تھا فیمس نہیں تھا کرشن نے کوئی مچھ اور مندر نہیں بنایا تھا گروہ نانک لیم بھی نہیں بنایا تھا جب بھی جب بھی سچا گروہ آتا ہے خالی شیوہ کرتا ہے گروہ نانک لیا ایک شہر سے دوسرا دوسرے شہر سے تیسرے میں جاتا تھا پیدل ہی پیدل مردانہ بولتا تھا گروہ جی کوئی چھوٹا سا آشرم چھوٹی سی کوئی جوپری تو بناو جہاں ہم آرام تو کریں مزادہ ہم آرام کے لئے تو ہی آیا ہم آیا نڑاکار کی نوکری کرنے کے لئے اور تم کو آرام چاہیے نیند چاہیے تم جوپری میں کیا کرے گا آشرم میں کیا کرے گا ارے چلو گھر گھر میں جاتا تھا شہر شہر میں جاتا تھا اس نے نوکری کی اس نے سچی شیوہ کی تب ہی آج تم گروہ نانک صاحب کا کرتے ہیں کتھن بھئی وہ ایسا تھا باقی جو بھی آج مندر شیوک بنا کے بیٹھا ہے کہ میں گروہ ہوں تم شیلہ ہے وہ یہ بھی ایک واشنہ ہے مٹھ مندر بنا کے اپنی کیرتی کرانا یہ بھی واشنہ ہے شش کو بڑھانا میرے پاس شش جاستی آنا چاہیے حال بڑھنا چاہیے اتنا بڑا حال بڑھنا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی باقی ایک سے ایک بنے تو بھی بہت ہے کرشن سے ارجن بنا تو بہت ہو گیا ارجنو دوگو پیونگوال تھوڑا سا بنا بس بہت ہو گیا اوطار آ کے تھوڑوں کو بہت تھوڑوں کو گیان سنا کے جس جس نے پکا رہا ہے سچی دل اور جان سے اس اس کے لئے آتا ہے بھگوان کبھی کبھی جس نے سچی دل اور جان سے پکا رہا ہوگا بس اس کے لئے ہی بھگوان آیا ہوگا بگی ایسا نہیں کہ ساری بمبی آگے کٹھی ہوئی کدھر یا سارا مدرہ سارا ادھر ادھر سے آگے کٹھا ہو بھئی یہ بڑا گھنوا بولے یہ بھی واشنہ کسی بات کی بھی واشنہ اندر میں نہیں ہونی چاہیے یہ تب بھی مقتی ہے باقی واشنک پرش جو واشنہ والا پرش ہے وہ تم اندر میں ہی ہے چاہے سنیاسی ہوئے چاہے گرستی ہوئے آج اسے تم نے اچھا نکالی اندر سے تو کبھی بھی بڑا آشرم نہیں بنانے کا ہے کبھی بڑا حال نہیں بنانے کا ہے کبھی بھی سرسنگیوں کو ایسا اچھا نہیں کرنے کیا کہ بہت آوے بہت آوے یہ بھی ہماری اچھا نہیں ہونی چاہیے جس جس کو بھگوان لے کے آگا وہ بھگوان کا کام ہے کس کو اس کو مقتی دینے کی ہے انرا کار شکتی اپنا کام آپ پہ ہی کرتا ہے بھگوان کوئی پتہ ہے کہاں میرا بغت چھپا پڑا ہے کدھر سے اس کو لے کے آنے کا ہے کس کو گیان سنانے کا ہے یہ سب بھگوان کی بات ہے ہم اپنی اچھا کیوں کرے بھگوان جاگے اچھا کرے بھائی کس کو مقتی ملنے کی ہے چہپو پر چڑھ کے اور ایسا جا رہا تھا تو دائیں جا رہا تھا تو گوڑا بھائیں چلنے لگا وہ بہت اس کو چہپو لگا کہ بھائی میرے کو اس طرف جانے کا ہے گوڑا بولے نہیں اس طرف پھر اپنے کو چھوڑ دیا بولا دیکھیں گوڑا کیدھر چلتا ہے آج نراکار کی کیا حکم کیا ہے گوڑا ادھر چل کے چل کے چل کے جنگل میں ایک جگہ آکے کھڑا ہو گیا ادھر ایک بھگت رو رہا تھا بھگوان کے لئے تو جیسے ہی گوڑے سے اترا تو دیکھا ایک بھگت رو رہا ہے پیر کے نیچے بولا تم کون ہے بولا ہم بھگوان کے لئے بہت رو رہا ہے تو میرے کو درشن کڑاؤ رات ساری نید نہیں کیا ہے دن کو چین نہیں ہے آرام نہیں ہے سارا دن ہم روتا رہتا ہے کہ بھگوان تم کب آئے گا میرے کو درشن دے گا تو گوڑے سے اتر کے ادھر ہی اس کو گیان دی ہے اور مکت کی ہے تو یہ نراکار شکتی کیسے اس گرو کو ادھر لکھے گئی کس بانے سے ادھر لکھے گئی تو یہ بھگوان جانتا ہے نا کس کو مکتی ملنے کی ہے بھگوان کو کس طرف لکھے جاؤں اس کو کس طرف لکھے جاؤں کس کے گھر میں لکھے جاؤں کون کون سا بھگت چھپا پڑا ہے کہاں کہاں سے پکارتا ہے نراکار کو پتہ نہیں ہے جو جانی جا رہا رہا ہے اس کو سب پتہ ہے وہ تم کو ادھر لے کے آتا ہے ہم کو ادھر لے کے جاتا ہے ایسا کرتا ہے یہ سب جو ہے وہ پارٹ کرتا ہے بھگوان سب ڈرامہ کرتا ہے تو کس کس کو مکتی ملنے کی ہے شانتی ملنے کی ہے اس کو آپ ہی لے کے آتا ہے ہم نے تم کو کبھی تار بیجی ہے چٹھی بیجی ہے کوئی ہمارا کوئی پنہ بنا چھپا ہے جو تمہارے گھر میں کوئی دیکھے گئے کیسے تم ادھر آ گیا بھگوان تم کو لے کے آتا ہے یہ سب بھگوان کی قرامات ہے بھگوان کس کو کیسے ملاتا ہے کیا کرتا ہے کیا اس کو ملنے کیا سب اس کو پتہ ہے اس کے لئے جو گرو اچھا کرتا ہے تو میں بڑا اشرم بناوں ششو کو بھلاوں ایسا کروں میری کرتی ہوئے اکھوار نکلے شاستر نکلے کوئی میرے نام پڑ کوئی کتاب چھپے کتاب تم چھپے گا ہزار دو ہزار چارہ ہزار سب میں بانٹے گا تو اس گرو کا نام نکلے گا بھئی کس کا کتاب ہے نیچے نام تو پڑھو جو نام روپی گائب کر کے بیٹھا ہے اپنا بولتا ہے بیج درتی میں گائب ہو جائے تب ہی در خطا پہ ہی نکلے گا تو سچا گرو اپنے کو گماتا ہے وہ اپنا نام نہیں چاہتا ہے بولتا ہے یہ نام روپ تو بالکل ناس ہونا چاہیے مرتیوں کی پدرہ ہی ہونی چاہیے کہ میں ہوں ہی نہیں جب میں نہیں ہوں تب ہی بھگوان اسی سے وہی کام کراتا ہے جو نرمکار ہے جو ایگو لیس ہے اسی کے اندر بیچ کے بھگوان اسی سے یہ کام کراتا ہے اپنا کام بھگوان خود آکے اس کے اندر بیچ کے اور اپنا ہی کام کرتا ہے جو اس کو کرانے کا ہے اور جو ایگو والا ہے واشنا والا ونش ہے وہ تو بندن میں ہی رہے گا چاہے گروہ ہوئے کو سائی ہوئے سنت ہوئے سادھو ہوئے تیاغی ہوئے ویراغی ہوئے اس کے اندر بھی کوئی نے کوئی واشنا رہے گی بولتا ہے جو دان کرے گا وہ بھو بولتا ہے میرا دن رہے جو میں دان کروں اور مرے کو واپسی میں کچھ چاہیے ادھر بھی واشنا ہے دان کرنے والے کو بھی واشنا ہے بھگڑ گرو شیر کا شکار جب دیکھے گا شیر شکار کھاتا ہے تو بولتا ہے میں کیوں نہیں کھاؤ اس کا شکار میں کھا جاؤ تو نرواسنک جو سچا گرو ہے جو شیر گرو ہے وہ کوئی ایک ہی ہوتا ہے باقی سب گدر گرو اور بگڑ گرو دوسرے کا شکار کھانے والا تو بولتا ہے سچا نرواسنک پر کوئی کوئی دنیا میں ہوتا ہے باقی سب واشنا میں مڑا گڑا رہتا ہے بولتا ہے ہم کو بھی کچھ ملے ہمارا پیسہ چلا جائیں گا یہ ہمارے پاس ٹکانے میں نہیں آئے گی تو ہم کو پیسہ کیسے دے گی یہ دادا اس کو بولے گا تو برم ہے تو بھگوان ہے تو ہمارے پاس کیسے آئے گی پیچھے ہم کو پانچ روپے نہیں ملے گا پیسہ اس کا چلا جائے گا سودہ اس کا خلاص ہو جائے گا یہ سب واپاری تھگ لوک بیٹے ہیں اور سچا گرو کوئی ایک ہوتا ہے کوئی ورلا ہوتا ہے برم گیانی کوئی ورلا ہوتا ہے جو راستہ میں نہیں ملے گا تم کو نہیں سنیاس میں نہیں گرست میں ایسے جیسے کوئی نہیں ملے گا اچانک بھاگ سے اچانک اچھی میں جو بھاگ کھلیو جو پریمی پڑش راستے میں ہی ملیو راستے میں اچانک کوئی ایسا پڑم پڑش مل جاتا ہے پڑماتمہ مل جاتا ہے جس جس کو ملنا ہے اس کو مل جاتا ہے جس نے اندر سے پکارا ہے اس کو ضرور ملتا ہے تو شیر گرو کوئی کوئی ہوتا ہے باقی سب واشنہ میں کھے ہوا پڑا ہے سب کو اندر واشنہ ہے کوئی نہ کوئی واشنہ ہے میں جانی ہوں میں تھیاگی ہوں میں گروہ ہوں میں مہاتمہ ہوں میں مہان ہوں یہ بولنے والا بھی واشنہ والا ہی ہے انکار والا ہی ہے تو میری کرتی ہوئے اندر میں کرتی کا بہت سب کو رہتا ہے گروہ گسائیوں کو بھی رہتا ہے کہ میری کرتی ہوئے ہر دور میں تم جائے گا تو اس کا ایک مندر تو ہمارا دوسرا مندر ہونا چاہیے پڑا ہونا چاہیے ہمارے پاس بھی بہترشی منی آتے ہیں دیکھا میں نے کیسا اچھا یگ کیا آپ اس میں گروہ بولتے ہیں میں نے اچھا یگ کیا اس گروہ نے اتنا نہیں کیا جتنا میں نے کیا تو میں ادھر بھی پڑی ہے یہ جو نرنکاری ہے وہ کوئی ایک ہوتا ہے باقی سب سب کو انکار نے کھا دیا اچھا اور انکار میں سب جیو جو ہے وہ مڑے گڑے رہتے ہیں بھرما سے چیتی تک سب اچھا اور انکار میں ہے ایک ہی بھرم گیانی ہے جو اچھا اور انکار سے کھا لیے تو تم پہچانو اچھی طرح سے ایسا نہیں سمجھو تو وہ یہ تو گلا کرتا ہے سب ہی اس کی سنتوں کی سنت کو تم جانتے بھی نہیں ہے کون سنت ہے کی در رہتا ہے کیا رہتا ہے ہم تو خالی جوٹ کی نندہ کرے گا سچ کی پرشن سکرے جوٹ اور سچ کو ہم نرنے کر کے تم کو بتائے گا بھگے ہم کسی سنت کو جانتا بھی نہیں کون ہے کون نہیں ہے جس جس کے اندر یہ واشنہ ہے وہ جوٹ ہے بس جس کے اندر واشنہ نہیں ہے وہ ہی سچ ہے ہم واشنہ کی نندہ کرتا ہے نہیں کیسے سنت ساتھوں کی نندہ کرتا ہے خود سامی صاحب بولا ہے تیاگی ویراغی ویرلا سب مایا مست کیا میا نے تیاگی کو ویراغی کو بھی مست کیا تیاگ کر کے گیا ویراغ لے کے گیا تو ابھی ادھر بھی مایا آگئی اس کو کیونکہ تیاگ کا بھی انکار بیرا کا بھی انکار کیان کا بھی انکار بھگتی کا بھی انکار سب بات میں جو انکار کرے گا تو میں نے کچھ تیاغ کیا ہے میں تیاغی ہوں تو بھگوان اس کو مزہ دکھائے گا بھائی تم تیاغی ہے تم انکار کیوں کرتے ہیں کیا تیاغ کی ہے تمہارا کیا تھا جو تیاغ کیا یہ بھی انکار کچھ بھی چھوڑے گا تم کو انکار لگے گا اس کے لیے سچا گروہ تمہارے سے کچھ چھوڑاتا ہی نہیں ہے کچھ بھی چھوڑنے کا ضرور نہیں ہے کیول دے ادھیاس جو میں دے ہوں یہ جس نے چھوڑا منہ سروتیاگی ہوگا میں دے نہیں ہوں ایسا سمجھنے والا سروتیاگی ہے بھائی ایک بھی چیز چھوڑے گا تو تم کو یاد پڑے گا میں نے اس طرح چھوڑی ہے بچہ چھوڑا ہے دن چھوڑا ہے سب یاد پڑے گا چھوڑنے کی ہے واشنہ اور تم چھوڑتا ہے باہر سے کچھ بلتا ہے اندر سے واشنہ کو چھوڑو واشنہ کا تیاغ ہی مکتی ہے اور جو واشنہ میں ہے وہ بندھن میں ہے بندھن کی ہے مکتی کی ہے وہ بتاتا ہے ہم 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 بنداتا ہے واشنہ بنو تم تیاغ کرو واشنہ کا اور یہ گون دھاران کرو اور وہ خود پیسہ لیتا ہے سمجھو تم کو بولتا ہے تیاغ کرو لوب نہیں کرو اور خود لوب کر کے پیسہ لیتا ہے تو اس کا اثر تمہارے اوپر کیسے ہوگا خود تو بھاگتے ہیں معنی سادنوں سے بھاگتے ہیں خود سادن سمپن نہیں ہے سادن رہتا ہے دوسرے کو بولے تم سادن کرو یہ تیاغ کرو یہ تیاغ کرو چھوڑو 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 معنی میرے کو دیکھے جا دان کرو بھائی کو بولے گا تم دان کرو تو بولے گی دان کیدھر کریں تمہارے جیسا مہراج مہراج کیدھر سے ملے گا جو بابا بابا من تم کو بولے گا دان کرو تو تم دان کیدھر کرے گا ادھر ہی کرے گا تو ملے گا جو ہمارا گرو جو بڑا من بولتا ہے جو مہراج بولتا ہے تم دان کرو تو ہم ادھر ہی کرے گا اس کے سوئے دوسرا عاری مہراج کیدھر سے ڈھونڈیں گا یہی اچھا مہراج ہے اس کو ہی دان کر کے آئے گا تو بولتا ہے تم جس کو بولتا ہے گڑھو جو بولتا ہے وہ بھاگتا ہے صادروں سے بھاگتا ہے خد صادر نہیں کرتا ہے خد تو اچھا کرتا ہے اور تم کو بولتا ہے تم چھوڑو اچھا کو چھوڑو واجنہ کو چھوڑو اور خد کیرتی میں کامین می میں کنچن میں پسا پڑا ہے تم کو بولے گا چھوڑو تو تم کبھی چھوٹے گا نہیں تتもし تت و مسیز سچے گڑھو کا کہنا ہے کہ تُو اپنے کو جانو کہ تُو آتما ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کہاں تم پس نہ جاؤ جھوٹے کے سنگ میں نہ جلا جاؤ جھوٹے کے بڑھ میں نہ آ جاؤ اس لئے گروہ تم کو آنکھ دیتا ہے باقی ایسا نہیں ہے کہ فلانا گروہ جھوٹا ہے ایسا تو فلانا تو وہ جانتا بھی نہیں ہے نام روح سے کس کو جانتا ہی نہیں ہے وہ جھوٹ کی انداز ضرور کرے گا آنکھ ضرور دے گا تو یہ بھی مایا ہے یہ ستو گونی مایا ہے سنت سادو سب تمہاری رجو گونی مایا ہے تمہوں گونی مایا ہے یہ ستو گونی مایا ہے کہاں بھی تم جائے گا تم کو شانتی نہیں ملے گی اگر ادھر جھوٹ ہوئے گا تم واپس آئے گا کیونکہ تم کو آنکھ مل گئی تو تم ادھر سے واپس آئے گا نہیں تو جاں آیا تاں بیچ گیا یہ بھی سچ ہے یہ بھی کتھا سناتا ہے یہ بھی ہمارے جیسی کتھا سناتا ہے یہ بھی تمہارے جیسی کتھا سناتا ہے پورا گڑو ہے نر اچھا ہے نر انکار ہے نشکامی ہے وہ تم کو کیسا پتا چلے گا جبھی سچے گڑو کے پاس آئے گا تب بھی سچا اور جوٹ کا معلوم پڑے گا یہ بھی کہے کے لئے جنگ کو بولتا ہے بھئی یہ ایسی واشنہ میں ہے یہ ایسی واشنہ میں ہے جیسے جنگ کس واشنہ میں نہ آ جائے گڑو اپنے شش کو بتاتا ہے بھئی یہ بھی واشنہ یہ بھی واشنہ کامنی کنچن کرتی شش شیوک مندر مریو مٹھا یہ سب واشنہ ہے جیسے ہمارا شش کبھی اس واشنہ میں نہیں آ گیا ہم کو بھی گروہ نے اس لئے بتایا جوٹ اور سچے جیسے تم کبھی واشنہ میں نہیں آ جاؤں تو اسی لئے ہم بھی یہی پائنٹ سناتے ہیں جیسے تم کبھی واشنہ میں نہ آ جاؤں کیرتی میں کامنی میں کنچن میں تم نہ آ جاؤں اور کسی جوٹے کے ور میں نہ آ جاؤں چکر میں نہ آ جاؤں اس لئے یہ باتیں ہیں باقی کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے پرمگیانی تو مون میں ہی رہتا ہے شانت میں ہی رہتا ہے جو پوچھے تو دے پوچھنے والا آت ہے میں کون ہوں تو اس کو کہنا ہی پڑے گا تم آتما ہے تب تم مسیح سچ بتانے ہی پڑے گا بھگوان بھی اپنی بھی جان دیتا ہے اور ارجن کو اس کی بھی جان دیتا ہے تم بھی آتما ہے میں بھی آتما ہوں یہ سب آتما ہی آتما ہے بھگوان بھی ایسے ہی بولتا ہے مجھ پرما آتما کو یہ موڑ ڈھلو کر نہیں جانتے اور تم میں یہ سب پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے پیچھے بھی ہوئے گا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ہے آتما کو جانو وار وار اس کو آتما میں ٹکانے کے لئے دیتا کا شاستر ہے ارجن کو وار وار آتما میں ٹکا ہے سچ تو ضرور بتانے ہی پڑے گا گروہ سچ توڑی جی پانا ہے سوچے گا چینہ کی بیماری جس کو ہوئے گی وہ ہی بندن میں آئے گا اور سارا دن سوچتا رہے گا میرے کو یہ چاہیے میرے کو یہ چاہیے میں کہاں سے لاؤں میں کدھر سے لاؤں میں ایسے بات کروں میں یہ دندہ کروں میرے کو جاستی ملے جاستی ملے موٹر بھی چاہیے گالی بھی چاہیے بنگلا بھی چاہیے وہ سوچتا رہے گا نا سارا دن جس کو کچھ چاہیے نہیں وہ سوچے گا کیا پرالبود تمہاری بنی پڑی ہے مایا بھی باتوں میں تو ہے ہی پرالبود بھائی تم سوچے گا کیا سوچتا کیا ہے تمہارے سوچنے سے کچھ ملے گا کیا ملے گا اس لئے سرین کو پرالبود پر چھوڑ دیو کچھ چاہیے نہیں نہیں رکھو جب تمہاری چاہیے نہ چلے گی نہیں پرالبود آگے رکاوٹ رہا ہے تم تو آج ہی چاہے گا میں راجہ بن جاؤں سے شہر کا تو بن جائے گا میں شاوکار بننا چاہتا ہوں تو بن جائے گا میرے کو فلانی نوکری ملے تم بل جائے گی جا تم کو ملے گا سوچتا ہی رہے گا گرانتیا کرتا رہے گا سکھی دکھی ہوتا رہے گا کامنا پوری نہیں ہوئے گی تو دکھی کامنا پوری ہوئے گی تو اور لاب اور لالچ اور لوب بڑھتا جائے گا کامنا والا منش تو ہے ہی دکھی وہ دکھو کھڑید کرتا ہے کامنا کر کے دکھو کھڑید کرتا ہے تو جو من نہیں چاہتا ہے اور نہیں سوچتا ہے نہیں گرن کرتا ہے نہیں تیا کرتا ہے نہیں سکھی ہوتا ہے نہیں دکھی ہوتا ہے وہی مقت چینائی بیماری ہے بس اچھا آتما ہوں مانا میں پورا ہوں اچھا آتما پھر کیا دیکھے سامنے کوئی چیز دیکھے آتما پشنتی آتما سروتر آتما دیکھنے والا کوئی اپنے سے جدہ وستو دیکھے گا جس کی اچھا کرے گا ہیرا چاہیے پیسہ چاہیے گھوڑا چاہیے گدا چاہیے وہ میرے سے جدہ ہے کیا کون سی چیز ہے جو میرے کو اپرا پتو ہے جس کی پرا پتی کے لئے میں اچھا کروں میرے کو سب کچھ پرا پت ہے کیونکہ میں آتما ہوں آتما مانا بس نِرْوِکَار اور آتما مانا تِرْپَت آتما مانا سنتشت آتما مانا اپنے میں سنتشت اپنا آتما مانا ہی پورا اور جیو مانا آپ پورا تم جیو باہر میں رہ کے بولے گا میرے کو اچھا نہیں ہونی چاہیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تمہارے میں انتہا کرنہ ہے انتہا کرنہ میں چھید ہے اچھا کا انتہا کرنہ والا جیو ہمیشہ سوتا رہے گا میرے کو یہ چاہیے یہ چاہیے اس کو بنگلہ ملا میرے کو چاہیے اس کو موٹر ہے میرے کو چاہیے اس کو پیسہ ملا میرے کو بھی چاہیے اس کو اس طریقہ ملی میرے کو بھی چاہیے سب تم کو چاہیے یہ چاہیے ناکہ روگ جیب بہا میں تو ہے ہی ہے ایک ہی آتم گیانی بولے گا میرے کو کچھ نہیں چلی کیسے ہو اس کے لیے آتما کا گیان ہے اس کے لیے آتما کا نشطہ ہے پھر جب بھی مکتی نہیں ہے جس کو کچھ چاہیے نہیں وہ پہلے سے ہی مکت ہے نا یہی پرشارت ہے نا تم خالی سوچو سچ کیا جھوٹ کیا پیچھے جھوٹ کی اچھا رہے گی اچھا نہیں رہے گی سمجھو دنیاوی بات کی اچھا نہیں رہی باقی اچھا کونسی ہے جب دنیا میں تم کو کچھ نہیں چاہیے تو تم بھگوان ہے پہلے تم بتاؤ دنیا میں سے کچھ چاہیے سارے سنسار سے کوئی چیز چاہیے کوئی بات چاہیے کونسا سکھ چاہیے دنیا کا جس کو سکھ کچھ چاہیے ہی نہیں دنیا کا تو وہ خود آتما ہے نا اسی ٹائمی آتما ہے بھگوان ہے جس جیوہ کو چاہنے سوشاہوں کا شاہ اسی ٹائمی شاہوں کا شاہ تم ہو جائے گا اور جب آتما میں رہے گا تب بھی کچھ نہیں چاہیے یہ دونوں بات ارس پرس ہے جگت متھیا ہے جس نے متھیا کان بھو کیا اس کو متھیا سے کچھ نہیں چاہیے اور جس نے آتما کان بھو کیا آٹومیٹیکل ہی نرچہ ہو گیا سچ ہے اور جوچ کو جانو نا جگت متھیا ہے بھرم ست ہے تو ست کو پرامپت کرنے کی اچھا نہیں کرو خالی متھیا کو متھیا جانو ست کو ست جانو کہ ست میں ہوں اور یہ سب متھیا ہے ست کو جاننے سے ہی تم نرچہ ہو جائے گا اور جگت متھیا ہے تو کوئی اچھا ہوئے گی نہیں تم ہی بتاؤ تم کو کون سی اچھا ہوتی ہے باقی کون سی واشنہ ہے کیا چاہیے دنیا میں سے کچھ نہیں چاہیے بھاگی ایشور چاہیے جس کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے وہ خود ایشور ہو گیا اسی ٹائم میں ہو گیا ایک آدمی جا رہا تھا سیوی چڑھ کے ایسا پہاڑ چڑھ کے اوپر بھگوان کے پاس تو اپنے ساتھ ایک پیٹی اٹھائی تھی جس میں تھوڑا سامان تھا کسی نے پوچھا بھئی تم کہا جاتا ہے بھولا بھگوان کا درشن کرنے بھولا یہ کیا اٹھا ہے بھولا یہ سامان اٹھا ہے بھولا سامان لے کے کبھی کوئی سیری چرتا ہے بھگوان کی سامان پھینکو تم ہلکا ہو کے پیچھے اوپر چڑھو نہیں بھولا یہ بھی بات سچی ہے جیسے سامان پھینکا پھر اوپر چڑھنے لگا پھر پوچھا گیا تم کی در جاتا ہے بھولا بھگوان کا درشن کرنے ملہا تم ابھی بھگوان ہو گیا جس نے سامان اتارا وہ خود بھگوان ہے ملہا جس نے سب چیز کو پھینکا اندر سے سب اچھا چھوڑی وہ خود ہی بھگوان ہے ابھی کدھر جاتا ہے سیری چیڑنے ہی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں تو مہتا ہی آتما ہے خالی نرچہ ہی آتما ہے پھر اس کو کونسی اچھا رکھنی پڑے گی کہ میں کب درشن کروں خود کا ہی درشن کرو ابھی تو تم ہی بھگوان ہو گیا ہے جس ٹائم تم نرچہ ہے تم بھگوان ہے تم کو اندر ہی آنت آ جائے گا شانتی آ جائے گی اس سرطہ آ جائے گی اور جس کو چاہیے وہ بھاگتا دورتا رہتا ہے پھر من برم اتھر من سنسار جس کا من کہاں بھی نہیں جاتا ہے ادھر بھی نہیں دورتا ہے کچھ نہیں چاہیے وہ اتھر من ہو گیا اتھر من برم سر اوپ ہے اور اتھر من سنسار جس کا من ادھر ادھر بھاگتا ہے وہ سنسار میں بھاگتا ہے جس کو چاہیے نہیں اس کا من اتھر کیوں ہوئے گا کیوں بھاگے گا کیدر بھاگے گا جس کو چاہیے اس کا بھاگے گا جس کو چاہیے نہیں وہ اس طرح ہو جائے گا وہ اس طرح منی بھرم شروع پہ تم خودی بھرم ہے جب کہاں بھی تمہارا من نہیں ہے بھرم منا تم کو اندری آنند محسوس ہوئے گا اسی ٹائم میں انبو ہوئے گا میں آنند شروع پوں شاند شروع پوں مکت شروع پوں میرے میں کچھ چاہیے چاہنا ہے ہی نہیں میرے کو کچھ نہیں چاہیے جگت متیا ہے متیا کے سپریت کون رکھے گا متیا کے اچھا کون کرے گا متیا بنگولا متیا موٹر متیا گاری چاہیے ڈاکٹر صاحب کو چاہیے متیا گاری چاہیے یہاں سب اچھا چھوڑی ہے بتاؤ جو مانگو ہم دے گا تم کو ہمارے پاس بہت موٹر ہیں ساری دنیا کی موٹر ہیں ہماری ہیں ساری دنیا کی بینکیں ہماری ہیں تم کو کتنا چاہیے بولو بتاؤ سب ملے گا بھگوان تمہارے سے بچھڑ جائے گا جب تم کوئی چاہنا رکھے گا یہ بھگوان کا پورا پورا واحدہ ہے ایک بھی چاہنا بھگوان سے ہم کو دور کرے گی تم اندر سے جاچو اچھی طرح سے جس طرح من کسی نے کسی چاہنا میں لگا پڑا ہے تب ہی شانتی نہیں ہے آنند نہیں ہے بھگوان نہیں ہے اسی ٹائم بھگوان تمہارا کھسک گیا جب کچھ نہیں چاہیے تو تم خود بھگوان ہے اور تم خود بھگوان ہے تو مایا ساری تمہاری داسی ہے چرنوں میں بیٹھی ہے مایا رات دن بھرم گیانی کے لئے تو چرن میں گھومتی ہے مایا چرن دباتی ہے بھرم گیانی کے لئے یہ سب آدمی بولتا ہے میرے بنگلے میں آؤ میرے یہ ادھر آؤ میری موٹر میں چرو یہ فروٹ کھاؤ یہ مٹھا ہی پہلے تم کھاؤ یہ پہلے تم کھاؤ مایا ساری داسی ہو جاتی ہے اور جس کو چاہیے ہی نہیں اس کے پیچھے آتی ہے اور تم کو چاہیے تو تمہارے سے مایا آگے بڑھتی ہے تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں آتی ہے یہ مایا کا مہمار ہے یہ مایا کا مہدہ ہے وہ لے سنتوں کی ویرن باقی تین لوک کی پیاری ناکو کانٹی ناکو کانٹی کانو کانٹی تین لوک کی پیاری سنتن کی بھیرن سنتی خالی ویڑ رکھتا ہے میرے کو نہیں چاہیے اور اس کے پیچھے ہی جاتی ہے سنت کے پیچھے ہی میرے جاتی ہے جس کو چاہیے نہیں ہاں توڑی ہوئے گی جو پڑالبد ہے وہ بنی پڑی ہے پڑالبد میں تمہارے اگر راج جائی ہے تو تم رنک نہیں ہوگا پڑالبد میں تمہاری فقیری ہے تو تم راج جائی نہیں ہوگا تو کتنا بھی کرو کیا بھی کرو تو سریر کو پڑالبد کے اوپر چھوڑ دیو باقی آؤ اپنی آتما کے اوپر کہ آتما کوئی تم جانو پیچھے سریر کو چھوڑ دیو جو کچھ ملنا ہوگا آپ ہی ملے گا آتما کو جانے گا تو تم سکھ سے دکھ سے بیماری سے کشت سے موت سے جنم سے مران سے چھوٹ جائے گا باقی جو سکھو اس کو ملنا ہے جو پیسہ ملنا ہے جو بھی کچھ ملنا ہے آپ ہی ملتا ہے تم کیا بھی کرو کوئی جاستی کمتی نہیں ملے گا اپنے ادھار میں لگ جاؤ ابھی یہ جو جنم ملا ہے تم کو اپنے ادھار کے لئے نہیں کہ مارے ابھی واشنہ رکھنے کے لئے کتنی بھی واشنہ ہوئے گی پوری نہیں ہوئے گی اور بھی جنم مران کا چکر اور بھی اشانتی چنتہ واشنہ جس کے اندر ہے اس کو چنتہ ہوئے گی اس کا من ساڑھا دن ایسا بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہے گا ایک سے کن بھی شانت نہیں رہے گا اچھا کریں تو کس بات کی کریں کیا مانگاؤں کچھ تھر نہیں کچھ بھی مانگے گا تو کوئی اس تھر تو نہیں رہے گا آج ہے کل ہوئے گئے جس کال میں جتن نہ بھوگوں کی پرامتی کی اچھا کرتا ہے اور نہ شوکوں کے پیاب کی اچھا کرتا ہے اٹھا پتاٹ کے پانے پر نہ اس کو ہرش ہوتا ہے اور نہ پیارے سنبندیوں کے نشٹ یا بیوگ ہو جانے پر شوک ہوتا ہے کین تو ایک رس صدا جو کاتیوں بنا رہتا ہے اسی کال میں وہ بھوش موکش کو براب ہوتا ہے پڑھو پھر کہاں تمہاری درشتی ہے باقی باقی سب انہتم پدار تھے جگت میں کدھر بھی تمہاری درشتی ہے کدھر بھی تمہاری اچھا ہے کدھر بھی تمہاری واشنا ہے تو وہ بندن ہے جس کی کہاں بھی درشتی نہیں ہے کہاں بھی واشنا نہیں ہے کہاں بھی اچھا نہیں ہے وہ مکتا ہے آتما جیسے دوسرا دیکھنائی واشنا ہے بس واشنا والا بندن میں ہے نرواسنا جو ہے وہ مکتا ہے خوبے میں ہی بتاتا ہے انہ تمام ورتی معنی جگت کی جی بھا کی ورتی جی بھا میں ہیں جی بھا میں جی بھا میںarse جگت دیکھتا ہے معنی اناتم ورتی اناتم پدارت میں اناتم ورتی آتمک ورتی نہیں ہے آتمک درشتی نہیں ہے جس کی جو آتمہ کر کے نہیں دیکھتا ہے اناتم ورتی ہے اندر معنی جیوہ جو اپنے کوئی آتمہ نہیں جانتا ہے اپنے کوئی جیو جانتا ہے تو اس کی اناتم ورتی بہر جاتی ہے تو بہر بھی اناتم پدارت دیکھتا ہے جس کے اندر جس نے اپنے کوئی آتمہ نہیں جانا ہے تو بہر کیا دیکھے گا باہر بھی دیکھے گا نا تو یہ اناتم ہے یہ جگت کا پدارت ہے جس نے اپنے کو آتماں جانا وہ باہر بھی آتماں دیکھے گا جس نے اپنے کو دے کر کے جانا ہے وہ باہر بھی اناتم پدارت دیکھے گا دوسرے کو بھی دے کر کے جانے گا چیز کر کے دیکھے گا کوئی پدارت دیکھے گا تو اس کے اوپر اچھا ہوئے گی یہ پدارت بہت اچھا ہے یہ اناتم ورتی ہے اناتم پدارت میں پیچھے میں ست ہوں میں آتما ہوں تو یہ سب آتما ہی آتما ہے نفرت کرنے کی پیچھے ضرورت ہی نہیں ہے نہیں کیونکہ میں ہوں میں ہی ایک ہوں آتما مانا ایک اپنا 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 کچھ نہیں ہے کیونکہ ادھر میں ہوں تو کیسے آ سکتی ہوں ہاں وہ پھر بندن میں نہیں ہے ایک واری نرواش نہ ہوا اور اپنے کو آتما جانا ایک واری آتما جانا ارجان مکتر کی کچھوں دن اچھی طرح پیدیت ہوئے ہاں پھر بھی سنگ دوشے سے راجاجنک اپنی بات کرتا ہے سب کی نہیں کرتا ہے ارجان کے سامنے بھی سب نہیں ہے کھالی کرشن اور ارجان دو ہے اپنا سنسا بھرم نکال کے کرشن سے آتما کا نیشتہ کر کے گئے نرو؟ اسی پرکار تم جو آتا ہے ہر ایک الگ اپنا بات کرو کہ تمہارے میں کونسی واشنا ہے تم نے کتنی آتما کا نشتہ کیا情 ہے تم کو کوئی پدارت دیکھنے میں آتا ہے کہ باہر جس میں تمہاری آشان کی ہوئے تمہارے کو کوئی اچھہ ہوتی ہے کوئی واشنا ہوتی ہے تم آتما ہی آتما دیکھتا ہے انع سson پدارت دیکھتا ہے کہ آتما ہی آتما ہی دیکھتا ہے بھوا پدارت کچھ ہے ہی نہیں میتھیا ہے بنا ہی نہیں ہے آتما ہی آتما سکتا ہے باقی متھیا کچھ ہے ہی نہیں متھیا منہ جو دیکھنے میں آتا ہے لیکن ہے نہیں ساری نہیں ہے تو اس کو تم دیکھے گا ہی کیا جس میں سار نہیں ہے تت نہیں ہے تو تم کیا دیکھے گا جو دکھے گا بولے گا میں ہی تو ہوں یہ میرے کوئی تو پڑا ہے یہ ساری بہت اچھی ہے میرے کوئی تو پڑی ہے یہ ہیرا بہت اچھا ہے میرے کوئی تو پڑا ہے میں ہی تو ہوں ہیرا بھی میں بنا ہوں سب میں ہی میں ہوں تو میرے کو کیسے دل ہوئے گی یہ چیز میرے کو چاہیے نہیں ہوئے گی تب بھی بولے گا چاہیے سب چیز میرے کو پڑا پتہ ہے کیونکہ میں ہوں تو اس کو آسکتی بلکل نہیں ہوئے گی کسی بات میں بھی آتما کر کے دیکھنے والا ہمیشہ شانت رہے گا وکاروں سے اوپر اٹھ جائے گا ایک ہی میں ہوں ایک ہی آتما ہے ایک ہی برم ہے جہاں تا میں ہوں اس طریقے میں ہوں پرش بھی میں ہوں بہت ساگر سب سوک گئے ہو رہے فکر نہیں اب ترنن کی وہاں لادی لٹک ہے گروہ چرنن کی ایک بار جو شہر نام کا تو گروہ کے پاس ہو بھگوان کی گودھ لے گی تو تم کو بھگوان گودھ میں اٹھا کے اور جڑائے گا ایک لڑکا تھا وہ باپ کے ادھر پیٹھ پر کندے پر بیٹھ کے سارا ملا گوم کے آیا وہ کبھی گم ہوئے گا اور اگر جو بولے گا میں آپ ہی چلوں گا وہ گم ہوئے گا جو کندے پر چر کے بیٹھا بھگوان کے کندے پر تم چر کے بیٹھے گا چھوٹا بچا ہوئے گا تو بھگوان ہی در رکھے گا بھاری ہو جائے گا بھگوان تک جائے گا ہلکا ہو جاؤ انجان ہو جاؤ ہلکا بھئی میرے کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے تو بھگوان تم کو کندے پر بھگوان اس کو پاپ لگتا ہے بھگوان میں بیٹھے گا حالی دیر جاس جائے میں آتما ہوں میں دے نہیں ہوں تو کوئی پڑی شرم کرنے کا ضرور نہیں ہے اُدھر ہی اُدھر وہ مختلف اپنے کون بھگڑے یہ دے ادھیاس جائے وہی سنگ ہے وہی جمعہ دار کا سنگ ہے تم جمعہ دار سے ملے بیٹھا ہے خود جمعہ دار اپنے کو سمجھ کے بیٹھا ہے یہ رتروگ کا پتلا وشتا کا پتلا تم اپنے کو جان کے بیٹھا ہے خود ہی جمعہ دار ہو گیا ہے وشتا کا پتلا اپنے کو سمجھ کے بیٹھنا یہ دے ادھیاس رکھنا کہ میں دے ہوں یہ چمڑا ہوں میں یہ ملموتر ہوں یہ وشتہ ہوں میں یہی سنگ دوش ہے بڑے میں بڑا بنگی تو یہ ہے جس کے ساتھ تمہارا سنگ ہے تمہارا پہنٹ سے یہ جمع دانہ میرے کو لگ گیا میں اپ آتر ہو گیا میں آکے گھر میں شنان کرتا ہوں خالی بنگی ادھر سے گزر جائے تمہارے ساتھ پلاؤ لگے تم کیا کرے گا بولے گا میں آپ آتر ہو گیا اور اس بنگی سے چوئیس گھنٹہ سنگ ہے تمہارا بھئی آپ آتر تمہاری آتما ہی آپ آتر ہو گئی ہے اس دے کے سنگ میں جیو آتما ہو گئی ہے جیو سے مکس ہو کے آتما نے اپنا لکشی بھول گیا ہے اس بنگی کا سنگی جو ہے وہ دے ابمان کا سنگی بڑے میں بڑا کھڑاپ سنگ ہے سنگ دوش یہی ہے تو جو بولتا ہے میں ہوں تو وہ بندن میں آئے تو بلدہ ہے میں نہیں ہوں وہ آتما ہے وہ مکت ہے میں کا مرنہ ہی ضروری ہے میں بھگت ہوں میں چران میں بیٹھوں گا میں تو بھئی کچھ نہیں ہوں میں بھگت ہوں بھگت بھی تو ہے نا کس کے چران میں بیٹھے گا بھگوان تمہارے سے جدہ ہے نا بھگتی کا بھی آنکار میں فلانی بھگتی کر سکتا ہوں میں فلانی شیوہ کر سکتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں اس کا بھگت ہوں بھگت برنا بھی پاپ اور بولتا ہے تو جو گیانی بولتا ہے میں گیانی ہوں میں تیا کی ہوں میں بہرہ کی ہوں میں ہوں یہ سب جو ہے وہ پاپ یہ مقت نہیں ہوئے گا کبھی جو اپنے کو گیانی دوسرے کو گیانی سمجھے گا اپنے کو آتما دوسرے کو آناتما سمجھے گا پھر دو ہو گیا اپنے کو گرو دوسرے کو شش اپنے کو سیانا دوسرے کو مورک اپنے کو پنجی دوسرے کو پاپی اپنے کو بھگوان دوسرے کو بھگت ہے دو ہو گیا جہاں دو ہے تاں ضرور آنکار ہے دو میں آنکار ہے دو میں اوچ نیچ ہے دو میں ڈڑ ہے گرنے کا میں تو آتماؤں اناتم میں گرنے جاؤں اناتم تمہارے سے جتا ہوگا تو ضرور گرے گا لیکن ادھر تم ہوئے گا تو کبھی نہیں گرے گا جہاں تاں بھگوان دیکھنے والا کیسے گر سکتا ہے تمہارے سامنے اس طرح آتی ہے تم اس کو بھگوان سمجھو تو تم گرے گا کیا بھئی یہ بھگوان ہے ساکھیات ساکھیات بھگوان کا درشن تم اس طریقے آنکھ میں کرو دیکھو تم گرتا ہے کبھی کوئی مایہ تم کو گرا نہیں سکتی ہے تم مایہ کو مایہ کر کے دیکھے گا تو گر جائے گا مایہ کو پرمایتما کا صروف کر کے دیکھو تو کبھی نہیں گرے گا کوئی بھی تمہارے سامنے آتا ہے تم بولو یہ بھگوان ہی ہے کیونکہ بھگوان کے اس وعے کوئی پدارت نہیں ہے بھگوان کے اس وعے کوئی آدمی نہیں ہے بھگوان کے اس وعے ایک انچ زمین کا نہیں ہے بھگوان کے اس وعے کچھ بھی نہیں بنایا ہے ہی بھگوان بس کر بس کر آئی اللہ بس کرے تم ادھ جے بولی لیو لیو اندر جے تھی لولی لیو لیو اندر بھگوان کی لولی ہے عوم کی لولی ہے تم بس کرو تو مزا لگے شانت کرو مون کرو اور دیکھو ہی اللہ آئی اللہ ایک ہی نراکار ہے ایک ہی شکتی ہے ایک ہی برم ہے دوسرا ہے دوسرا دیکھنے والا ہی گرتا ہے دویت میں ہی گرنا ہے دویت میں ہی بھے ہے دویت میں ہی آسکتی ہے میرا اس میں پیار ہے میرا اس میں آسکتی ہے میرا اس سے موہ ہے معنی دوسرا ہے تب ہی تو موہ دوسرا ہے تب ہی تو آسکتی ہوئی جب میں آتما تو آتما سب ہے یہ ارجن سب آتما ہی آتما ہے میں تو یہ سب آتما ہے تو گرے گا کیسے دوسرا ہے ہی نہیں آتما کے سرے تو بولتا ہے کیا تیار کرے گا کیا گران کرے گا جب تم ہے ہی نہیں جب تم نہیں ہے تو جگت بھی نہیں ہے تم جیو ہے تو جگت ہے تم آتما ہے تو پڑم آتما ہے جگت دکھائی دیتا ہے بھرم کے آدار سے یہ اناتم پدار سب بھرم ہے ابھی بھرم کی درشتی لے کے جاؤ تو سب بھرم ہے پہلے جگیاسو کا دھرم ہے نیتی نیتی یہ بھی میں نہیں ہوں یہ بھی میں نہیں ہوں یہ بھی اناتم ہے یہ بھی اناتم ہے اور آتما میں تم ٹک جاتے ہیں پھر آتما سے آتما ہی کر کے دیکھو تب ہی پکی استطی ہوئے گی تب ہی چھوٹے گا کبھی بھی گر نہیں سکے جب آتما دیکھیں آتما آتما آجا بھائی پورا ہوا آج آتما پھر کریں کرتا بھاؤ ہی وکھے پہ اور اکرتا بھاؤ سما دیا یہ میرا کرتے ہوئے ہے یہ ایسا کرنا چاہیے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ جیو گوہ میں گیانی کے لیے سب ہے گیانی کیا کرے اور کیا نہ کرے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ گیانی کرتا ہی نہیں ہے کسی بات میں کرتا ہی نہیں ہے کرتا بھاؤ نہیں ہے کرنے کا ابمان نہیں ہے اور جس میں ابمان ہے وہ بولے گا میں نے ایسا کیا میں ایسا کرتا ہوں میں ایسا کروں گا میں نے یہ پیسہ کمایا ہے میں نے یہ مکان لیا ہے میں نے ایسا دکان بنایا میں نے ایسا کیا میں نے کمایا میں ایسا کرتا ہوں ایسا نہیں کرتا ہوں ایسا یہ کھاتا ہوں یا نہیں کھاتا ہوں ایسا جاتا ہوں ادھر نہیں جاتا ہوں میں دان پنجھ کرتا ہوں میں پاپ نہیں کرتا ہوں میں پنجھ کرتا ہوں آدمی بولتے ہیں میں پاپ کبھی نہیں کرتا ہوں کتنے آدمی ہمارے سے ملے ہے میں پاپ تو کبھی ساری عمر میں کیا ہی نہیں ہے میں پاپ تھوڑی کرتا ہوں جو ست سنگ میں چلوں میں پنج کرتا ہوں میں بہت اچھا آدمی ہوں تو یہ پتہ ہے نو اس کو میں پنج کرتا ہوں پاپ نہیں کرتا ہوں یہ بھی انکار ہے یہ بھی ایگو ہے ایگو سے ہی آدمی چلتا ہے دنیا میں میں جنمتا ہوں میں مرتا ہوں میں کھاتا ہوں میں نہیں کھاتا ہوں میرے کو سکھ ہے میرے کو دکھ ہے میں سکھی ہوں میں دکھی ہوں میرے کو دکھ نہیں آوے میرے کو خالی سکھ ملے یہ بھی اچھا ہے سکھ کی اچھا ہے اور دکھ اسے ڈرتا ہے تو بولتا ہے کسی منش کا سکھ اور دکھ کبھی گیا ہے کیا اس سری کے اوپر کبھی سکھ آئے گا کبھی دکھ آئے گا تو یہ باتیں کبھی پوری نہیں ہوئی ہے یہ تو چلتی رہے گی اس لیے تم سریر بنے گا تو ہمیشہ ایسی دند میں رہے گا کیا کروں کیا نہیں کروں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیا رنگ ہے کیا رائٹ ہے کونسا ہمارا فرض ہے کونسا ہمارا فرض نہیں ہے اسی دوند میں ہی تم ایسا اُلجتے رہے گے ہمیشہ یہ سوچتا ہی رہے گا سوچ چلے گا تمہارا گیانی کا سوچ کیوں بند ہے گیانی کاہ کے لیے تھاٹلیس رہتا ہے تم بھی ایسا چاہتا ہے نے میں تھاٹلیس کیسے رہوں میرا خیال بند ہو جائے ساڑھا دن میرے سے میرا خیال چلتا ہے مگز میں صبح سے رات تک نان اسٹراب تھاٹ پڑیڈ چلتی ہے تمہارا ایک منٹ بھی خیال بند ہے ایک سیکن کے لیے بھی تم تھاٹلیس سوستہ میں آیا ہے کبھی تم کو پتہ ہے تھاٹلیس سوستہ کیا ہوتی ہے جہاں کوئی خیال نہیں رہے جو آتما میں رہتا ہے وہ تھاٹلیس ہے وہ کونسا خیال کرے آتما کا کیا فرض ہے کیا دھرم ہے کیا ڈیوٹی ہے آتما کار کے لیے کونسی ڈیوٹی ہے وہ کیا سوچے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے بھگوان کو تم کیا بولے گا بھگوان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے بھگوان کا کونسا فرض ہے کونسا دھرم ہے بھگوان کو تم بولے گا یہ تمہارا فرض ہے یہ دھرم ہے جب برم گیانی دنیا میں آتا ہے جو اپنے آتما میں رہتا ہے آتم گیانی برم گیانی اس کے لیے کوئی فرض کوئی دھرم نہیں ہے اس کا بڑے میں بڑا فرض جو اس نے پورا کیا اس نے اپنے آپ کو جانا ہے کہ no die self and you know God تم اپنے آپ کو جانو تو تم نے بھگوان کو جانا ہے یہ پہلا پہلا فرض ہے تم دنیا میں آیا تو ہے اپنے کو جانا ہی نہیں ہے باقی سب کام کیا جلدی جلدی پڑی تھی تم کو شادی کیا بچہ کیا اس کو بڑا کیا جلدی اس کی شادی کرائی پھر نوکری کیا پھر یہ کیا پھر بلڈنگ بنائی پھر دکان بنائی یہ تو سب کام کیا اور جلدی جلدی مڑ بھی گئے آیا اور مڑ گیا لیکن جو کام تھا سو پورا نہیں کیا آیا تھا کس کام کو کیوں سویا چاہ در تان کے سرط سنبھال اے گافلہ اپنا روپ پہچان لے تم آیا کس کام کے لئے ہے کائے کے لئے آیا اور کیا کر کے بیٹھا تم آیا تھا اپنے آپ کو جاننے کے لئے اپنے آپ کو پہچاننے کے لئے آیا تھا ادھر شیر کرنے کے لئے تم ادھر گھر بسا کے بیٹھ گیا یہ میرا گھر یہ میری اسری یہ میرا بچہ یہ میرا مرد میرا یہ فرض ہے میرا یہ درم ہے میرا فرض ہے فرض کس کے اوپر ہے اور کونسا سچا فرض ہے جو بھی تم نے فرض پالا ہے ابھی تک پورا ہوا ہے ساری دنیا سے تم سرٹیفیکل لے کے آؤ بھئی اس نے پورا فرض کیا اسری کو خوش کرے گا تو باپ ناراض ہوئے گا باپ کو خوش کرے گا تو ماں ناراض ہوئے گی اس کو خوش کرے گا تو سیٹن آراض ہوئے گا تم کس کو بھی کبھی خوش کیا ہے دنیا میں فرض پورا کیا ہے اور کون سا تمہارا فرض ہے سچا پہلا پہلا جو فرض تھا جو گھر بجون میں تم الٹرہ لٹکا پڑا تھا تب ہی تم نے انجام کیا تھا پرماتما سے کہ بھگوان میرے کو ہی در سے نکالو میں تم کو نہیں بھلاؤں گا گھری کبھی شروع رام کو تو برم اتیام ہوئے ایک گھری بھی میں رام کو نہیں بھلاؤں گا اگر بھلاؤں گا تو برم کی اتیام ہو جائے جاتے